یہی فیصلہ ہمیں سندھ میں بھی اب نظر آ رہا ہے کہ اس کو گریجولی اٹھایا جائے گا وفاق کی طرف سے بھی یہ پہلے ہی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی اس پہ ایک تو ہم سیاسی بات بھی کریں گے اور سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ ہو کر اس مشکل وقت میں کس طرح سے اکھٹے ہو کر سامنے آنا چاہیے ہم اس ایسپیکٹ پر بھی روشنی ڈالیں گے تفصیلی طور پر ہمارے ساتھ سکائپ لنک is through سب سے پہلے تشریف فرمائے فردوس شمیم نکوی صاحب آپ اپوسیشن لیڈر ہیں سندھ اسیمبلی کے اور سٹالورٹ ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے آپ ونس اگین ویڈی ووکل پہلے تو آپ ہیں اپنے پارٹی سے ایک ممبر تو بہت شکریہ پہلے تو فردوس صاحب آپ کی تشریف آبری کے لیے کہ آپ سکائپ کے through ہمارے ساتھ آئے ہیں جوئن ہمیں کر رہے ہیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں اور سکائپ کے through وہ انہوں نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے اسٹالورٹ آف دا پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ہم سندھ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور پیپلز پارٹی کا جو گورننس کے اعتبار سے یا لوکڈاؤن کے اعتبار سے جو شروع سے سٹینس رہا ہے اس پہ بات کریں گے اور کلیکٹیولی ناظرین ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس نشست کے ذریعے ہم ہائلائٹ کریں کہ کس طرح سے ہمارا کنسنسس ان معاملات پر ایک قومی سطح پر اب ضروری ہے تو باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے شرمیلہ صاحبہ آپ کو بھی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے آپ کے سکائپ کے through میں جوئن کرنے کے لیے سردو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سردو صاحب اگر آپ سے بات کا ایک آغاز کر لیں یہ فرمائیے گا کہ نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی میں اببل آخر ایک مفامت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے جب ہم مفامت کی بات کرتے ہیں کنسنسس کی بات کرتے ہیں کوویٹ کے خلاف کتنا کنسنسس آپ کے ویو میں موجود ہے حکومت وفاقی حکومت اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور صوبہ کی طرف سے جو ایک عموماً ہمیں آتا تھا ایک نظر آتی تھی بات کہ کبھی کبھی ایک ڈیفرنس آف اپنین آ جاتا تھا آپ کو لگتا ہے وہ ہیلڈی یا کنسٹرکٹیو ہوتا ہے اور اس کو ہم ہیلڈی یا کنسٹرکٹیو ہی رکھیں یہی اسی میں ہماری اور قوم کی بہتری ہے تو یہ ہمارے سیاستدان آپ جیسے جو سرول ورڈز ہیں وہ کیسے یقینی بنائیں گے لیکن پہلی چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مارچلے میں ڈیفرنس آف اپینین ہیلڈی ہوتا ہے یہ کہنا کہ ڈیفرنس آف اپینین ہونا انہیلڈی ہے میرے خالق سے وہ اچھی بات نہیں ہے آپ اپنے اپنے اپینین دیں لیکن جو چیز قومی مسائل کے اوپر کنسنسس بلڈ کرنا بھی ضروری ہے اور آبیسٹی اس کے اندر فیڈل گورنمنٹ کا رول زیادہ ہوتا ہے اس سے کہ وہ یہاں جو ہے بڑے بھائی کا کردار والد کا کردار امہ کا کردار جو جو کردار کہے گئے ہیں بزرگی کے وہ سارے فیڈل گورنمنٹ میں آتے ہیں اور فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے اس پی ٹی آئی اور بڑھتی ہے کہ ہماری صوبہ پنجاب میں اور کے پی کے میں حکومت ہے اور گلوچستان میں ہماری مخلوط حکومت ہے تو تین صوبے اور مرکز ایک طرف ہو جاتے ہیں تو وہ صوبہ سندھ کو جو ہے وہ راضی کرنا جو ہے ایک بڑا مشکل کام ہو گیا تھا اس والے مسئلہ علیمت میں اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بہت ساری ایشوز ہیں اور وہ ایشوز جو ہیں وہ صرف سندھ میں نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی احکامات دیے جائیں ان احکامات کی امپلیمنٹیشن انفورسمنٹ ہر حکومت پر لازمی ہوتا ہے اور ان کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر اس کو لاغو کرائیں ایسے احکامات نہیں جاری کرنے چاہیے جو آپ زمین کے اوپر لاغو نہ کر سکیں فر ایکزامپل آپ کہیں کہ لوگ ڈاؤن ہے کوئی باہر نہیں نکلے گا اور بازار کھلے ہوئے ہوں لوگ باہر گھوم رہے ہوں تو میرے خیال سے وہ حکومت کا مزاق بنتا ہے ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارے بڑے شہروں کے معروضی حالات کچھی عبادیوں کی وجہ سے densely populated ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا کہ سوشل ڈسٹنسنگ ہو سکے تو ہمیں مغرب کے طریقے کار کا لاؤک ڈاؤن شاید سوٹ کبھی کرے گا بھی نہیں اور امپلیمنٹ بھی نہیں کرے گا ہمیں اپنا ایک انڈیجینیس سلوشن نکالنا ہے which will suit as best یہ اپنی جگہ ہم رب کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمارے خطے پر ایک رحم کی آوا ہے کہ جہاں ہمارے خطے میں ابھی ان پچاس دنوں میں چھبیس فرمری سے لے کے اب تک صرف پانسو ساڑھے پانسو ہم بات ہوئی ہیں اسی عرصے میں امریکہ میں ساٹھ ہزار سے اوپر تجابز کر گئی ہیں برطانیہ میں تیس ہزار سے اوپر تجابز کر گئی ہیں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس فیصلے کے اندر بڑی حمت کی بات ہے اس سے کہ اس وقت وہ کرب جو ہے وہ فلیٹن نہیں ہوا ہمارے ملک کے اندر اضافہ ہو رہا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ جو کچھ قرآن وائرس کے بارے میں ابھی تک لوگوں کا علم ہے اس کے تحت کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اور اگر سوفٹننگ کرنی ہے تو رمضان سے زیادہ بہتر موقع نہیں ہوتا اس سے کہ روزے کی حالت میں لوگ ویسے بھی کم نکلتے ہیں تو یہ پانچ بجے صبح سے لے کے پانچ بجے شام تک کے اوقات میرے خال سے بڑے موضوع رہیں گے لیکن ابھی بھی ابھی بھی اگر آپ دیکھیں وفاق نے تعمیراتی سنت کو کھول بیا ہے لیکن سن نے انکار کیا ہے وفاق نے تعلیمی سال کو بچانے کے لیے ایک تجویز دی ہے سن نے اس پہ بھی ابھی اپنے تحفظ اس کا اظہار کیا ہے مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ چھبیس فردی سے جو پلیننگ کر رہے ہوں وہ آج نیشنل کمان ان آپریشن سینٹر کے اندر یہ نہیں بتا سکے کہ ان کی متبادل تجویز کیا ہے تعلیمی سال بچانے کے لیے اور دنیا میں جو سب سے لوڈ رسک انڈسٹری مانی گئی ہے ڈکلیرڈ لوڈ رسک انڈسٹری ہے وہ ہے کنسٹرکشن دنیا بھر میں چاہے وہ ڈیولپنگ ہو انڈسٹری ہو سب کی اندر آپ دیکھ لیجئے ڈیولیو ایچو کی سائٹ پر اوپر انڈسٹری کی کلیسیفیکیشن ہوئی ہے تو لوڈ رسک انڈسٹری کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری آتی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کیوں اس کے اوپر سے ان گورنمنٹ ابھی بھی تحفظات ترکیتے ہیں یہ آپ کے بڑے واضح انیشنل ریمارکس آئے ہیں کہ ابھی بھی ڈیفرنس آف اپنین کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے تحت یہ پریکٹس بھی تو کیا جا سکتا ہے سوبوں کو بھی اختیار ہے میں سمجھتا ہوں سوبوں کو دیا ہے اور اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ انڈپینڈنٹی فیصلین نہیں کرے لیکن نیشنل کنسٹرسنس بیلڈنگ میں یہ چیزیں آرہے آتی ہیں اور اس کی ریشنیل نہیں آرہی سامنے اگر وہ ریشنیل آ جاتی اور اس کے پیچھے جیسے اول اسکولز کالیجز کا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ کوشش کیا ہے کہ بچوں کا ایک سال زائع ہونے سے بچائے جائے اگر اس سے بہتر کوئی تجویز ہے تو اسے ٹیبل پر رکھنا چاہیے اور وہ وہاں رکھنا چاہیے جہاں وہ ڈسکس ہو رہی ہے جب آپ تحافظات کے بعد میں کرتے ہیں ازاد تو وہ لگتا یہ ہے کہ وہ کنسنسرس میں کہیں کچھ کمی رہ گئی ہے بڑے واضح طور پر آپ نے بتایا کہ آپ کا exactly کیا viewpoint ہے تو شرمیلہ صاحبہ bringing these all across آپ کی طرف لاتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت دو باتیں ایک تو categorically آپ بھی ایک تو فرمائیے گا کیونکہ ڈاکٹرز کی طرف سے آپ کو پتا ہے کہ apprehension کا مسلسل اظہار ہو رہا تھا جس کو پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل انڈورس بھی کر رہی تھی کہ کرو جو ہے ہمارا flatten نہیں ہوا ہے ایون فردوس صاحب بھی یہ بات ابھی انہوں نے بھی کہا ہے یہ کہ وہ واقعی flatten نہیں ہوا ہے ہمارا کرونا وائرس میں جو reported cases کا curve ہے ایک تو یہ فرمائیے گا اس کے باوجود فیصلہ تو پھر بھی صندوقومت نے کر لیا ہے کہ آپ lockdown lift کر رہے ہیں اور اگر construction industry نہ کھولنے کا فیصلہ یا schools کو ایک سال کے لیے پچھلے سال کے basis پر admissions نہ کرنے کا فیصلہ صندوقومت اگر کر رہی ہے تو اس کا کیا ریشنیل ہے اور کیا اس کے عوض کوئی اگر متبادل ہو سکتا ہے تو صندوقومت کے ذہن میں کیا ہے جی شکریہ دیکھئے مجھے اس بات کی تو بالکل ایک satisfaction اور خوشی بھی ہے ایک طریقے سے کہ آپ بھی یہ realize کر رہے ہیں اور سن کے جو assembly کے opposition leader ہیں جن کا تعلق بیٹی آئی سے وہ بھی realize کر رہے ہیں کہ ہمارا اس وقت کا flatten نہیں ہوا دنیا کے وہ ترقی آفتہ یا ترقی بذیر ممالک جو اس وقت lockdown میں نرمیل آ رہی ہیں وہاں پر یہ curve flattened ہو چکا ہے پاکستان شاہد واحد ہو ملک ہوگا جہاں کے وزیر آزم صاحب یہ announce کر چکے ہیں کہ بوکے ہر 24 گھنٹے میں جو infected لوگوں کی شرعہ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور جو اموار کی شرعہ ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ lockdown کیس کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اب جہاں تک سندھ کا تعلق ہے تو دیکھیں سندھ نے یہ وپا کی تقریبا کوئی 90% تجاویز سے اس کا انترام کیا ہے اور اس پر راضی ہوئی ہے لیکن چند ایک ایسی چیزیں ضرور ہیں اس پر نہ سندھ راضی ہوا ہے نہ پنجاب نہ بلوچستان نہ خیبر پکلوکا پلکہ بلوچستان تو وہ صوبہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم انہیس تاریخ لکڈاون لفت ہی نہیں کریں اور جہاں تک سندھ کا تعلق ہے میں ایک چیز بڑے واضح کروں کہ یہاں لکڈاون میں نرمی نہیں آرہی نہ لکڈاون لفت کیا جا رہا ہے بلکہ سندھ جو ہے اپنے فیس ٹو کے اندر جا رہا ہے جہاں پر بہت ہاتھ سپورٹس کے اندر مزید سختی سے لکڈاون کرے گا جو کرونا کے ہاتھ سپورٹس نظر آرہے ہیں ہماری جو اس وقت سٹراتیجی ہے وہ ڈیٹا بیسٹ ہے ہماری اس وقت ہلپ کی جو کپاسٹی ہے وہ 20% کپاسٹی پھول بھو چکی ہے اور کیونکہ کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں آج ہی سندھ نے 5532 ٹیسٹ کی ہیں جو اس پت تمام سبوں میں سب سے زیادہ ہیں شرمیلہ سب سے زواہت کر دیں ہماری کپاسٹی بھی تنابتے جا رہی ہیں میریا کے ٹکرز آج شام سے چل رہے ہیں کیونکہ وقاق چاہتا تھا کہ جو دہنی علاقوں کے اندر جو چھوٹی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں یا جو چھوٹی دکانیں ان کو کھولا جائے اس سے سندھ نے ضرور تقواہ کیا لیکن پروپر ایسو پیس کے ساتھ اور یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک نے بھی کہا کہ اگر لوگ ان ایسو پیس کو فالو نہیں کریں گے اور سماجی دوری خفیار نہیں کریں گے تو ہمیں ان کو دوبارہ سے سفت لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا یہ ہر کوئی ریلائز کر رہے اچھا دوسری جو چیز ہے جو بھی نفی صاحب نے کہیں میں اس سے بتکر انتفاق نہیں کرتی کہ موسم کی تبدیلی سے وائرس میں کمی آ جائے گی دیکھئے یہ غلط بیانیاں ہیں اور یہ ایک غلط میسیج ہے تو لوگوں کو نہیں جانا چاہیے سندھ کے گورننگ میں بھی یہ بات کی ہے کہ یہ فلو ہے یہ فلو نہیں ہے پلیز لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ فلو نہیں ہے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں اور اگر باہر نکلتے ہیں کسی ضروریات کے لہے تو آپ ماسک پہنیں ہاتھوں کو ساف رکھیں اور سماجی دوری اختیار کریں دیکھئے سندھ اس وقت جو ہے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ ضرور ہے کہ یہ انپاپلر ڈیسیشنز ہیں یہ سب نہیں لیے یہ بفاق نہیں بھی لیے یہ پنجاب نہیں بھی لیے یہ خیبر مفتوخہ نہیں بھی لیے یہ بلوچستان گردر باکستان نہیں بھی لیے لیکن ذمہ داری ریاست کیا کہ لوگوں کی جانے بچانی ہیں اور سندھ نے یہ بھی درخواست کی انتجا کی ہے بلکہ گفار کے ساتھ کہ آپ چھوٹے کاروباروں کو کوئی لون دیں یا ان کے لئے کوئی ریلیف پاکیج جو ہے وہ اناؤنس کریں تاکہ یہ جو دو تیس مہینے وہ کاروبار بار دوبارہ شروع ہو سکتا ہے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں لیکن اگر خدا نہ خاصلہ تو ایک جان نہیں جلی گئی وہ آپ واپس نہیں لاسکتے ہیں جان کا کوئی ازالہ نہیں ایک شرمیلہ صاحبہ بڑی ایک واضح ایک وضاحت کر لیں بریفلی ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے اگزیکٹلی لوک ڈاؤن اٹھانے کا فیصلہ نہیں کیا جبکہ صبح آج شام سے بلکہ وزیراعالہ سندھ کو ریپورٹ کرا جا رہا ہے تمام چینلز کی طرف سے کہ آپ لوگ پیر سے لوک ڈاؤن اٹھا رہے ہیں تو کیا یہ خبر غلط نہیں یہ خبر یہ میں اس کو کیاکیگورک لی آپ کو کہہ رہی ہوں اور میں نیشنل ٹیلیویجن پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کہ سندھ کی اندر لوک ڈاؤن نہیں اٹھایا جا رہا بلکہ بلکہ سندھ کے اندر ان تمام ہاتھ سپورٹ میں مزید سٹکٹ لوک ڈاؤن کیا جا رہا ہے جہاں پر کرونا وائرس کے کیسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں دوسریہ چیز یہ ہے کہ نہ بڑے شاپنگ مالز کھولے جا رہے ہیں نہ ریسٹورانز کھولے جا رہے ہیں نہ سالونز کھولے جا رہے ہیں صرف جو چھوٹے علاقوں کے اندر جو چھوٹی بکانے ہیں وہ کھولی جا رہے ہیں صبح مگرد صحیح فجر سے لے کے شام پانچ بجے تب ساتھ اور سنٹے کو یہ تمام بکانے یہ بھی بند رہے ہیں ماں سوہ اس کے جو فارمسیز ہیں یا جو گروسری سٹورز ہیں یا جو کھانے پینے ایشیا کی چیزے ہیں جس طریقے سے home delivery ہو رہے ہیں ریسٹورانز کے جاری جاری رہی گی ایسوپیز کے ساتھ یہ جو تاثر دیا جارہا ہے اور چند ایک ٹیلیویشن چینل چلا رہے ہیں کہ منڈے سے لاؤڈ لیفت ہو رہا ہے یہ بلکل غلط ہے پلیز یہ بلکل غلط ہے اور ایک اور بہت امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو یہ ایسوپیز حکومت سنٹ کی جانب سے جاری کی جاری برائے مہربانی ان کی اوپر عمل کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جہاں ریاست اپنی ذمہ دانی بوری کرنے جاری اور لوگوں کی جانے بچانے جاری ہیں وہاں پر لوگوں کا بھی اتنا ہی فرد بنتا ہے کہ اپنی جان بچائیں اپنے پیاروں کی اپنے سیلف ڈسیپلن کیا جائے سماجی فاصلے کے اعتبار سے شرمیلہ صاحبہ رائٹ آپ نے بڑی واضح طور پر یہ تو آپ سمارٹ لوگ ڈاؤن آپ لاغو کر رہے نا کہ جہاں پر زیادہ کیسز ہیں وہاں پر تو اور سخت کر رہے لوگ ڈاؤن لیکن دیگر علاقوں میں پھر بھی لینینسی ہے اور فلیکسی بلیٹی ہے شرمیلہ کی جو بات ہے پورے پاکستان کے اندر سمارٹ لوگ گاؤن کی بات آ رہی اس سکول تو نہیں کھولے جا رہے پر بلک کانسپورٹ نہیں کھولی جا رہی جس کا وہ ذکر کر رہی تھی بات چیز وہ نے بھی لیکن سندھ نے جو مسائل پیدا کیے ہیں اور جو صورتحال ہیں وہ انفورسمنٹ تو کرتے ہی نہیں اور جو بھی صوبہ انفورسمنٹ نہیں کرے چاہے وہ پنجاب چاہے کی پہ ہو یہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ سب عوام بولی بی بی سس پہ سب کچھ عمل کر لیں گے تو انفورٹنیٹلی یہ کام دنیا میں کہیں نہیں ہوا پاکستان میں بھی نہیں ہوگا اٹلی میں آرمی کو بلانا پڑا تھا شوٹ کے آرڈر دیئے تھے سب لوگ اندر رہنا شروع کیا تو ورنہ وہاں بھی ہے امریکہ میں بیچز پہ لوگ فلوریڈا میں گھوم رہے تھے جب لوگ ڈاؤن ہوا تو دنیا میں پڑے لکھے اور جدر ساری احساس ہمارے ہاتھ بہت ساری چیزیں کہہ دے لیکن ہر جگہ نظر آنی چاہیے ان ان پورسنگ اور اس کے لئے انہیں ان ویٹیو ہونا پڑے گا سمارٹ لوگ سب لوگ پرپوس کر رہے تھے آج سے پرپوس کر رہے کہ یہ جو لوگ ڈاؤن جیسے یہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کہہ رہے وہ اکانومی کو ڈاؤن کر پنجاب اور سند کی فگر میں دیکھا جائے پنجاب کی آبادی کو دیکھتے جتنا سپیڈ کا ہم کہہ نہیں سکتے کہ ٹیسٹنگ ہمارے ناکافی ہے لیکن نمبر آب دیس کے لیہا سے ہم ضرور کہہ سکتے ہیں سب سے پور پرفارمنگ جو ہے جو صورت حال وہ KP اگر سند میں یہ کہتے سخت لانگ ڈاؤن ہے اس کے کوئی فوائد نظر نہیں آئے لانگ ڈاؤن زمین زمین کے اوپر ہے نہیں ایکٹلی آپ کہیں گی سارے علاقوں میں گوم لے آپ کو نظر آ جائے گا انہیں کہ تین سے پانچ سے زیادہ افراد مساجد میں نہیں ہوں آپ کو کسی بھی مسجد میں جا دیکھ دیجئے سوائی ڈی پینس کو چھوڑ دیجئے اس کے علاوہ جتنے علاقے سم میں مساجد بھری ہیں یہ صورتحال آپ دکانوں کے مہر رش دیکھ لیجئے آپ سبزی بندی کا حال دیکھ دیجئے آپ جب نمبر آورز کمپریس کر دیں گے تو اس کے لیات سے پرابلم ہو جائے گی جو کام لوگوں کو زیادہ موقات میں دکانے اگرم سے بڑھنی جاتے ہیں لوگوں کی ضروریات یں کوشش کریں گے بلکل اس لیے مجھے ان کی لوجک نہیں سمجھ میں آتی اگر دکان کھولنی ہے تو 24 موسم میں درجہ حرارت جو بڑھے گا اس سمجھ دیں یہ امریکہ میں ساٹھ ہزار کیوں مرے ہیں اور پاکستان کے اندر ساڑھے پانچ سو مرے ہیں یہ سمجھ دیں اس کے بات یہ وہاں تو سیسلیٹیز بھی زیادہ ہے وہاں تو ٹیسنگ بھی زیادہ ہوئی وہاں تو خورنٹین بھی بہت زیادہ ہے وہاں تو آئیسولیشن بھی ہم سے بہت زیادہ ہے تو یا تو اللہ کا کرم کیا ہے اللہ کا کرم تو اسی طرح بہت 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 دوسری بجا یہ کہتے ہیں جن جن علاقوں میں ملیریہ پھیلا بہت ماردی میں وہاں کیونکہ ہماری ایک extensive pylorquin کی ڈوزنگ ہوئی بھی ہے تو ہماری باڈی کی امینایزیشن ہوئی ہے اور امینایزیشن اس کا بھی کوئی 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 بیسے نہیں دیا جا سکتا ہے سائنٹیفک ڈیٹا اٹھ کنجیکچرنگ اور اس کنجیکچرنگ کے اندر جہاں میں وہاں ہی کنجیکچرنگ کی بات کروں میں اس والی کنجیکچرنگ کی بات کروں ہے صحیح ہوگی آپ کو بیلیس رکھنا ہے آپ کو جو جو چیزیں نظر آرہی ہیں ڈیفرنس نظر آرہا ہے اس ڈیفرنس کا آپ کو ذکر کرنا لازم ہے ورنہ آپ اچھے نہیں کریں گے آپ کو اپنے محروضی حالات میں سائطلہ کرنا ہے اگر خدا نہ خواستہ یہاں اس قسم سے بابا پھیلتی تو آج آپ کے خیال سے کیا کھونا امریکہ میں آج بھی ڈیٹس میں کمی نہیں ہوئی ہے لیکن انہیں نے اپنی اکانومی کے اندر جس کے اندر جو انیمپلائیمنٹ ہو رہی ہے جو صورتحال ہوئی ہے ابھی وہاں کرپ فلیٹ نہیں ہوا بیٹن میں کرپ فلیٹ نہیں ہوا لیکن انہیں نے اپنی اکانومی کو جو ہے ایس کی لوگ ڈاؤن کو کہ لوگ آپریٹ کر سکے شمیلہ صاحب ایک تو آپ اگر اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں ایک تو دوسرا یہ کہ بہت سارے کاروباری افراد ہم دیکھتے ہیں کہ پریشرائز کر رہے تھے اور ان کا یہ موقف تھا کہ رمضان المبارک میں ایس سے قبل ان کے کاروباری سرگرمیاں ہوتی ہیں اور یہی وہ دن ہوتے ہیں جن میں وہ کچھ کما سکتے ہیں تاکہ اگر مرحلہ بار نرمی کی جائے یا اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خاص اگر امپوز کرنا پڑا لوگ ڈاؤن تو اٹلیس ان کے پاس کچھ ہو ایڈنٹیفائی کر پا اس ان گورنمنٹ کے کون کون سے ایسے کاروبار ہے جن کو کھولا جا سکتا ہے بلکہ جی دیکھئے ایس وی سپیک اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وزیر ایرہا ہوس کے اندر تاجروں کے ساتھ جو سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی مزاکراتی وہ تاجر برادری گھر اس وقت بات چیت کر رہے ہیں اور جس طرح میں پہلے کہا کہ سی ایم صاحب نے ایپتجا کی وی ہے یہ ریکویسٹ کی وی ہے پیڈل کامنٹ سے کہ ان چھوٹے تاجروں کے لیے کوئی پیکج رلی پیکج انمس کریں تاکہ ان کے جو کاروبار متاثر ہوئے پچھلے دو مہینے میں اس حوالے سے کوئی ان کو ایک کیک سٹارٹ مل سکے اور یہ بھی سن نے کہا ہے کہ ہم جو بھی ایس اوپیز ہوں گے تاجرین ہوگی وہ فاک کو دیں گے اور وہ فاک اسے انڈورز کرے گا تو ہم اسے انپلیمنٹ کریں گے کیونکہ کچھ عرصے سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ڈسکوڈنیشن ہے ڈسکوڈ ہے بھی سنڈ اور جو میسج جا رہا تھا وہ بہت خراب جا رہا تھا ایک کلیریٹی نہیں کی وفاقی جانب سے لیکن سنڈ نے جب سب سے پہلے فیصلہ کیا سکولز کو بند کرنے کا تو اس وقت ایک بڑا واویلا مچا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنڈ نے جب کہا کہ ہم پہلی جونز سکول کھولیں گے اور ابھی دو تین دن پہلے یہ بات سامنے آئے کہ شاید ہمارے لئے ممکن نہیں ہوگا کھولنا تو اس سے پہلے وفاق نے فیصلہ یہ کر دیا کہ جناب پندرہ جولائے سے پہلے سکولز کھولنا ممکن نہیں ہوگا سنڈ فیصلہ کرے گا کہ کیا اس پہ لائے ملتہ کرنا ہے کس طریقے سے پروموٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے یا کیا ملتبادت اس کا کوئی اور افر دینی ہے سنڈ کی جو ایڈوکیشن کی سٹریٹیجک ٹاسک کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کیونکہ ایک یہ ڈیوال سبجک ہے دوسری ایم چیز یہ ہے کہ دیکھئے میں ایک پیس بزارش کروں لی اس میں سیاست نہیں ہے اس میں ایک پوائنٹ سکوری نہیں ہے لیکن میں پیس بزارش کروں کہ لوگوں کو دیکھیں ٹی ٹی وی کا سب سے بڑا ایک نیشنل نیٹ ورک ہے جو ہر دہات اور ہر گاؤں کے اندر جاتا ہے ہی پیس لوگوں کو بلد میسیج نہ دیں میں آپ کے سامنے ہاگی ہوگی کہتی ہوں ایران کی اندر یہ میسیج دیا تھا کہ جی میں تھول پی لینے سے کرونا وائرس نہیں ہوتا وہاں تئیس سو لوگوں جو ہیں وہ موت کی لکمیں اجل مند انہوں نے وہ پی لیا دیکھ ڈائٹ پیس لوگوں کو یہ نہ بولیں کہ گرمی کی وجہ سے گرمی آ جائے گی تو وہ آئرس خائب ہو جائے گا پیلیز لوگوں کو یہ نہ بولیں کہ یہ فلو ہے پیناڈ آل ٹائمی گو آپ ٹھوڑ رہے گی یہ ہر امر پر ہر تکے کے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے یہاں تک کہ جو ابباد ہو رہی ہیں وہ چالیس سے لے کے ساڑھ سال کی زیادہ ہو رہی ہیں اور اتنی جلدی یہ وائرس افیق کر رہا ہے کہ جب تک لوگ ہسپتال پہنچتے ہیں چوپیز ہنٹے کے انتقال ہو جاتا ہے بکوز یہ بلد پلوٹنگ بھی جگا ہے اس سے سٹوک ہو رہے ہیں اس سے ہرٹ اٹیک ہو رہے ہیں دیکھئے یہ بہت ضروری ہے ہم فارلیمنٹرین ہیں سیاستدان ہیں لوگ ہمیں سن کے ہمیں دیکھ کے جو ہم کرتے ہیں اس کو فرلو کرتے ہیں آرہین اصل میں شرمیلہ پورے پاکستان کے انتقال زبر سکر پڑھ یا لوگ دکھا رہے ہیں اگر مسجدوں میں پانچ لوگ پڑھے تو دس لوگ پڑھے لیکن یہ نہیں کہ پانچ سو کھڑے مسجد کے انتقال پڑھے لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ وابا سے بچنا ہے اور لوگوں کو اپریشییٹ کرنا چاہیے کیونکہ لوگ اس وقت مشکل میں ڈیلی ویجر مشکل کے اندر ہے چھوٹا تاجر مشکل کے اندر ہے لوگوں کو نہیں سمجھ ہم ہم چاہیے لیکن لوگ اس وقت دیکھیں آپ لوگوں پہ نہ ڈالے لوگ ہمیشہ ریاست کی طرف دیکھتے ہیں پریشانی میں ہوں گے ہیلم quan کیر کے لئے ریاست کو دیکھیں گے ایڈیوکیشن کے لئے ریاست کو دیکھیں گے رلیو کیلئی ریاست کو دیکھیں گے اور یہ ریاست کا کام ہے بلکل ریاست شکا زیادہ کیا جاتا ہے کہ جی وابا سے بچالیں یا بھوک سے بچالیں وابا سے مرنے دیں یا بھوک سے مرنے دیں یہ مواز نہیں حالت ہے کوئی ریاست یہ فیصلہ نہیں کرسکتی ریاست کو دونوں چیزوں سے بچانا ہے اور ریاست کا مطلب وہی شرمیلہ سائبر ریاست تو انکم پیس ناسف وفاقی حکومت بلکہ تمام صوبائی حکومتوں کو بھی انکم پیس کرتی ہیں بلکہ اور آپ دیکھیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں مراد علی شاہ ڈاکٹر نہیں ہے عثمان گوزار صاحب ڈاکٹر نہیں ہے پھر نکوی صاحب ڈاکٹر نہیں ہے ہم اس وقت جو بھی اقدام اٹھا رہے ہیں یا جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں لوگ ڈاون کی حوالے سے وہ تمام ہیلپ ایکسورٹ کی ایڈوائز پر کر رہے ہیں پورے پاکستان کے ڈاکٹرز ہر صوبے سے پھٹکے اتجا کر رہے ہیں کہ ادارہ آپ لوگ ڈاون کریں لوگوں کو سماجی دوری اختیار کرنے پر راکھب کریں ہمارا ہیلپ سسٹم کولیپس ہو جائے گا اور ڈاکٹرز خود انفیکٹ ہو رہے ہیں ڈاکٹرز خود انتقال ان کا ہو رہے ہیں یہ ایک بہت ہی الارمن سیچویشن ہے اگر ہم نے اس کے اوپر بہت اہمیات اور بہت مہتاد کے ساتھ کام نہیں کیا خدا نہ خاصتہ we are in trouble اور ایک دفعہ یہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہم بہت بہت مقصان ہو جائے گا سردوہ صاحب ابھی شرمیلہ صاحبہ نے اس سے پہلے یہ بات کی تھی انہوں نے کہا یہ جو چھوٹے تاجر ہیں چھوٹے بزنسمن ہیں تو سندھ حکومت اور بلاول بھٹو صاحب بھی بار بار یہ بات کر رہے ہیں وزیر آزم صاحب کو پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی پیکج لائے جائے although وفاق کی طرف سے ہم کہتے ہیں آپ لوگ جو میں بتاتے ہیں کہ احساس پروگرام کے تحت کافی پیسوں کی اور مالی طور پر کافی distribution کی گئی ہے مستقین کو ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا یہ جو آپ demand کی جا رہی ہے people's party کی طرف سے دوسرا یہ ordinance کے حوالے سے کیا چہمگوئیاں اور کیا ہوا جو bills ماف کرنے کی preposition تھی وہ پھر اس طرح سے قبول نہیں کی گئی حتیٰ governor سندھ صاحب کا جو second test ان کا corona virus کا ہوا ہے بدقسمتی سے وہ ابھی بھی positive ہے we wish him all the health in the world اور اسی طرح سے سعید غنی صاحب کو ہوا تھا corona virus and الحمدللہ کہ چلے he has recovered لیکن بات یہ ہے کہ the virus is not far away sir this is the point ہمارے آسناز ہی ہے مونہ پہلی چیز اس ملک کے اندر اگر سو روپے روینیو کے collect ہوتے ہیں تو اٹھاون روپے سوبوں کو چلے جاتے ہیں وفاق کے پاس بیالیس روپے رہتے ہیں وہ وفاق اس سے فوج کا کرزہ بھی اتارتی ہے اور اس کے ساتھ وہ جتنے بیرونی کرز ہیں ان کو بھی ڈیل کرتی ہے اور سوبوں کو بھی دیتی ہے اس وقت ان تین چیزوں ہی کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو total revenue expense ہو جاتا ہے اگر proportionate ہی کہا جائے تو بیالیس فیصد تو سوبے کو بیر کرنا چاہیے جہاں تک اور ساکھ کا تعلیم ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں کہہ دوں کہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ جو ہیں وہ میرے گھر کے تمام نوکروں کی تنخواہیں دیں گی وہ کہیں گی میں کیوں دوں گی یہ فردور تقریص آپ کون ہوتے ہیں جو مجھے کہہ دیں کہ اپنے گھر کے نوکروں کی تنخواہ میں دوں بات ساری ہے جس چیز پہ آپ کے اختیار ہوتا ہے آپ اس کے فیصلے کریں آپ کے گیس کمپنی پہ آپ ایک درخواست کرتے ہیں وفاق سے کہ یہ ہماری تجویزیں آپ کر دیں آپ ایک قانون بدا کے کہہ رہی ہیں کہ جی یہ گیس کے بل ہم نے ماف کر دیا ہم نے بجلی کے ماف کر دیا ہم نے لوگوں سے کہہ دیا کہ تم نے امپلائیس کو نکال نہیں سکتے ہم نے لوگوں سے کہہ دیا تم تنخواہیں بھی دو دیں پوری ان کو اور اگر تم نے تنخواہیں نہیں دی تو ہم تم پہ جرمانہ لگائیں گے آپ نے بزنسز کو نیشنلائز کر دیا کیا وہ ہی دولپکار علی گھٹو کی نیشنلائزیشن کی پولیسٹی پہ آپ جانا چاہتے ہیں جس نے پاکستان کی محیشت کو اس کی بری طرح تباہ کیا تھا کہ ہم اس سے ابھی تک رکابل نہیں کیے what is this kind of میں تو یہی کہوں گا کہ بلکل صحیح واپس کی ہے میں تو وہ الفاظ جو میلے مل سے نکال رہتے ہیں میں رکھیا اس کے اوپر اس چیز کو کریں جو ان کا ہے امداد ان سے نہیں ہوتی گندم ان سے نہیں جمع ہوتا کتوں کے کاٹوں کا علاج یہ نہیں کر سکتے HIV کا مطلع یہ نہیں کر سکتے کراچی کی پبلک تاسکوٹ ان سے درست نہیں ہوئی کے پور کا منصوبہ دو آزار ساتھ سے ایک تکرہ پانی کا تراچی میں اضافہ نہیں ہوا پوریہ سمندر میں سہارا سی بریج ڈالتے ہیں کوئی فریٹمنٹ نہیں ہوتا میں کس کس بات کروں کہ ان گورنمنٹ کے بارہ سالہ حکومت ہے پھر وہ بات چلی جائے گی وہ ہی لے دے والی سیاست کے اوپر لیکن اس قسم کے قانون اگر لکھیں گے تو وہ واپس ہی ہوں گے وہ امپلیمنٹ نہیں کیے جا سکتے اور جہاں تک آپ کے ان کی باقی چیزوں کا تعلق ہے جس کے اوپر یہ کہہ سنگ ہے کہ تمام ڈاکٹر بھائی ڈاکٹر تو پنجاب میں بھی بیٹھے ہیں ڈاکٹر تو فیڈل گورنمنٹ کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم نے ڈاکٹر ڈاکٹروں کا مقادلہ کرنا ہے تو ایک پینل میں بھی کھڑا کر دوں گا تو اس کے اوپر کیا ہوگا پانچ ساتھ آٹھ ڈاکٹر آپ بیٹھا دیں گے تو یہ ایسی بات ڈاکٹر کی کنسرن بلکل جینوین ہے لیکن جس کی جینوین خورن کرے گا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کا پرڈے جی ڈی پی لاؤس کیا ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ ایکانومی ریکاور کر جائے گی آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی کتنے لوگوں نے سن میں اس وقت تک آردھ رپورٹڈ ڈیسٹا سپرائیب کی لیو ٹو اکنامیک ڈیپریشن کے کھانے کو نہیں تھا آپ ان ڈاکے ان گھروں میں انٹرویو پوچھیں کہ ان کو یہ نہیں نظرہ ہے کہ دو مہینے بعد ان کے بعد نوثری ہوگی جب کھلے گا اچھا کتنے عرصے تک یہ رکھیں گے کون سام ہوتے ہیں جو سارا سال لوگوں کو نوٹ چاپ کے ہم کھانا کرائیں گے اب میں سے آپ کو کسی نہ کسی محتجے تو تو سوچنا پڑے گا جب Akustes آپ نے اپنی کی انکرین کو دینے پڑے گے یہ نہیں ابھی مجھے مکمل کرنے دے it is not possible for any nation in the world that it will go for an economic lockdown for a period which is unknown it is not possible یہ کسی اکنامک تیوری میں نہیں ہے کسی ملک میں نہیں ہے یہ ان کی خام خیلی ہے یہ سرپلنگ تو دی جالری ہے اور جب یہ پلنگ تو دی جالری تو دن بھی اگر اس پرنگ جلنگا آج ان کی گھبرات ہی ہے کہ ان کو پسا ہے کہ ان کا یہ سٹینڈ جو ہے اب ہم میں مقبول لینی ہے ہم مقبولیت کی جنگ نہیں لڑے ہم ڈیسٹ ورسز ڈیسٹ کی جنگ لڑے ہم ڈیسٹ ورسز ڈیسٹ کی جنگ لڑے ہماری کوشش ہے کہ اس پورے کرائیسز میں وہ سلوشن نکالے جس سے ملک کو سب سے کم نقصان ہو جانی نقصان بھی سب سے کم ہو اور مالی نقصان بھی سب سے کم ہو ایک پریپوزیشن سنیے کا سب میری عرف یہ دیکھیں ابھی جو اس حوالے سے ایک ریلیف فنڈ ہے لوگوں سے ویسے بھی بہت ہیولی لوگ اس میں اپنے چیارٹی دے رہے ہیں لوگ آگے آ کر اس میں اپنی کانٹریبیوشنز ڈال رہے ہیں کیا وقتی طور پر ایک پریپوزیشن کے طور پر یہ ذرا اس کو ہول ہارٹیڈلی آپ سنیے اور اس پر رسپونڈ ہمیں کیجئے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں جو آپ سے بھی ارز کر رہی ہوں کہ اس کورونا ریلیف فنڈ کو ہم وقتی طور پر اپنے مستقین تک فوری طور پر ان کو پہنچائیں آپ نے کورونا ٹائگر فورس ایک باقاعدہ اسٹیبلش کی ہے ان کا بھی کام گہی تھا انیشلی سپیکنگ کہ وہ گھر گھر جا کر ریشن دیں اور جو مستقین اپنے اپنے علاقوں میں ہیں ان کے گھروں تک ان کے دور سٹیپ تک ان کو کھانے کی اشیاء ملے ان کے گھر میں کھانے کے فاقے نہ ہوں تو یہ چیز کیا یقینی نہیں بنای جا سکتی ان کیس آپ نے مونا اس کے اقزامکس اسٹو لک اوت کی ہیں نہیں ہے کہ میں کھانڈانوں کو پہنچائیںگی جو بے کچھ پیکھانوں کو پہنچائیں گی آپ اس وقت اگر یہ کام آپ کریں گی جس وقت آپ کے ملک کے اندر اس وقت 40% سے زیادہ لوگ مستحقین کی لسٹ میں آ رہے ہیں because 35% of the people in Pakistan live below the poverty line as per WHO جو کہ بائجل بنا ہوئے WHO کے مطابق 35% is below the poverty line اس کرونا وائرس کی وحیث جو ڈیلی ویڈرنر کے اوہ نقصان پہنچا ہے سفید کوئی بہت سارے لوگ مستحقین میں آگئے ہیں اگر ایک ملک کے اندر 10 کوڑ عوام ہیں سوا کوڑ فیملی آئے ہیں سوا کوڑ فیملیوں کو آپ نے جو پیسے دینے اگر 10 ازار دیں ملٹیپلائی کر کے دیکھتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کسے دن وہ احساس فنڈ کرے گا ناس ہے بلکل جتنے نمبر کو اس سے آپ کریں گے ڈیوائیڈ ابھی تک جو ہمارے پاس کیوملیٹ ہوئی ہے ہوا ہے فنڈ تو وہ نہ کافی ہے اگر ہم 10 ازار پر فیملی بھی لگائیں جی شدمیلہ صاحبہ فرمائیے گئے تو سردوہ صاحب نے بڑے سارے پوائنٹس اٹھائے ہیں دیکھیں آپ نے ابھی اتنی پیاری بات کی کہ پی ایم کی ریلیف پنڈ سے اگر ہم مستحقین کو جن کی اس وقت جو ڈیوی ویجرز ہیں یا وہ لوگ جن کو نوکری سے نکالا جا رہے ہیں ان کی مدد کریں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ریاست کیلئے ڈیٹا کلیکٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور ان کی مدد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن وہی بات ہے کہ ابھی نکلی صاحب نے کہا کہ جیے میں ادھر ادھر کی سیاست کر کے آئے بائیں کی وہ بھی انہوں نے نام لیا میں وہ نہیں کرنا چاہتی لیکن ان کی اپنی زبانی یہ بات تھی کہ سب سے پورا ہاتھ اس وقت خیبر پکتوخہ کی اندر ہے خیبر پکتوخہ کی اندر جو ٹیسٹنگ کپیسٹی وہ سب سے کام ہے اس ٹیسٹنگ کپیسٹی سے بھی کم وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی جو ڈاکٹرز ہیں وہ خود کووٹ کا شکار ہو رہے ہیں ان کی پاس قواصل کو ٹیسٹنگ کی اپنی نہیں ہے یہ وہ صوبہ ہے کہ آپ پچھتے سات سال پاکستان تریہ کے انساف کی حکومت ہے ٹیچھے تو اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ سن میں یہ نہیں تو پانی کا مصدہ تو فیٹریشن یہ دیکھیں یہ تمام چیزوں کے اوپر کام بھی ہوا ہے وہ بھی رہے ہیں اور اس پر ڈسکشن نہیں ہو سکتا ہے اب مجھے آتا ہی بات آئی ہے ٹیٹی تھل کا ایک بڑا مسئلہ آئے سے ہی حضرت وہ پروپس کو کھا جائے گا جنوری سے سی ایم صاحب نے خط لکھا ہوا ہے کہ جی وہ واق ایک کراکٹ دیتا ہے اس پر سپریے کرائیں اس پر آخر جواب نہیں آنا یہ کس کی ذمہ داری ہے نیشنل پورٹ سیکیورٹی آپ کے پاس ہے پلانٹ پروٹیکشن آپ کے پاس ہے جو آپ کے پاس ذمہ داری ہے آپ اٹھاروی ترمیم کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اٹھاروی ترمیم کے بعد تو اوپاک کے پاس کچھ پیسے نہیں رہ جاتے ہیں جو چیزیں باباک کے پاس ہے اس پر باباک کام کرنے کو فیار نہیں ہے دوسری امپورنٹ چیز دیکھئے اس وقت پیٹرولیم کی پرائیسز دنیا بھر میں سب سے کم ہیں آپ کو کم از کم کم از کم پچاس سیسر پیٹرولیم کی پرائیسز کم کرنی چاہیئے اس کے باوجود جو آپ کے پاس جو پروفٹ بچتا ہے آپ کیوں نہیں وہ لوگوں اس میں سے ریلیز دے سکتے ہیں اور کیا مسئل ہے مجھے بتائیے غیر معمولی حالات میں آپ کو غیر معمولی دماغ اٹھانے پڑتے ہیں یہ دنیا کا حریف کے کار ہے کیوں نہیں آپ لوگوں کو جوگ سیکیورٹی دے سکتے کیوں نہیں آپ قانون سانتی کر سکتے کہ کم کریں گے کیوں نہیں آپ قانون سانتی کر سکتے کہ کوئی بھی انڈسٹری وہ اپنے ملازمین کو برطرق نہیں کرے گا کیوں نہیں آپ یہ قانون سانتی کر سکتے کہ بجلی اور گیس کی بل کم ہو سکے گے پی ایم کے رحیر فنڈ کے اندر جو ایس ایس جی سی کی جو جو چیرون ساہبہ ہیں وہ تین کڑو روپے اپیاں دے لیتی ہیں ہی آپ دو ہزار روپے کے گیس کے جو بل ہیں یہ غریب آدمی کے یہ غریب آدمی کے بل ہیں کیوں نہیں آپ مارک کر سکتے دو مہینے کے یہ بہت سا مشکل کام ہے ریاست کا اور کیا کام ہوتا ہے کہ ایسے مشکل حالات میں مشکل پیسے لے شرمیلہ صاحبہ بڑی اصل لیڈر ہوتا ہے شرمیلہ صاحبہ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے ہماری ٹیکس کلیکشن میں ابھی بھی چالیس فیصد تک کمی واقع ہوئی ہیں پکوز آف تو لوک ٹاؤن تو ابھی ہم جب اتنے بڑے یہ آلریڈی ایک فائنانچل کرنچ کا حصہ ہے تو یہ ایک بہت بڑے کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے جو اس کو اپوز کرتے ہوئے آتا ہے اور پھر بھی آتا ہے یہ جب اتنی تک کلیکشن ہو گئی ہے اس پیٹ کے پاس آپ کے ذرائع بھی تمہیں ہو فائنانچل ہوگئی ہے hold on hold on یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ میں تو پرید جنابیہ سے بفاق نے کیا چاک کیا یہ بتا دیں کہ سن نے چاک کیا اس سے کا بفاق سے تو احساس پرگان کے اندر پیسے بھی ہیں بفاق سے تو پیٹرولیوم کی کیلتیں جو کم کی ہیں اس پورے ریجن میں سب سے کم ہیں سب سے انڈیا بنگلہ دیش شری لنکا لکھا دیکھا دکھا دیکھا دولار سال میں پاکستان سے کم ہیں اور یہ آرگر میں اور سن کریں گی اور یہ آرگر میں بھلت ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے تمام اسٹرے انسٹرٹیٹر مجھے مجھے جازہ دیجے کرشن وہ شرمیلا ساحبہ کیا مکمل کریں اور میں ملکونڑا اس کی حقیقت میں جائے گا تو گزار میں جائے گا صحابہ اس کے ساتھ مکمل کریں جیک مکمل کریں جیپ اس کی معلکہ جی پرہو سافراہ پاٹی جیپنٹ کے داروں سے بیٹھ آگا ہے سیڈی کو رہا رہے ہیں سیڈی کو ملک بیٹھ آٹھ مکمل کریں سیڈی کو مکمل کریں سیڈی آمت ہے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ is trying its utmost to deal with the crisis let the federal government decide and it will be held accountable for its action جو کچھ سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک کیا ہے اس کے لیے سندھ کے شہری انہیں accountable hold کریں گے اور ہم ان کو دکھائیں گے ان کا اینہ کہ انہیں نے کیا پر فارم کر کے کیا دکھایا ہے جہاں 436 ونٹلیٹر ہوتے ہیں لیکن ایمبلین سرمیسز کو انفرمیشن نہیں ہوتے کہ کہاں ایمبلین سرمیشن ہے جہاں تنمیر کا پھول آتا ہے ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ تسنیم ایسن کو کدھر بیج ہے موجود یہ تو لیول اوپ کمینکیشن ہے جب یہ کہتے ہیں تو اکتے آئیسولیشن سنٹر میں ابھی ٹوٹل اوکپنسی 20% اور مجوریٹی آئیسولیشن دمیسٹر ایسولیشن اور دمیسٹر ایسولیشن اور دمیسٹر ایسولیشن خود ان کے فیگرز ہیں جو کہ اس کے اندر موجود ہیں یہ کیا پوائنٹ یہ جو کچھ ایسر پرپارمنس ہے وہ بڑی خراب ہے اور اس وقت جسنا انہیں کراچی کے ساتھ دشمنی دکھا رہے ہیں دکھا لے دکھا لے ہم ثابت کریں گے کہ انہیں نے کراچی کے ساتھ کس سم کا بدلہ لے رہے ہیں اور کراچی کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں جس سے ان کو یہاں سے بہت نہیں پڑتا یہ کراچی کو تباہ کرنے پہ تباہ پڑتا ہے اور کراچی کی اکانومی پاکستان کا اکنامہ کینجن ہے یہ پاکستان کے خلاف تابعش کر رہے ہیں ہم نے اپنے معیشت کے اعتبار سے بھی چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے اور کورونا وائرس کو بھی پھیلنے سے ہر حال میں رکنا ہے کیونکہ اگر یہ پھیل گیا تو ہمارے پاس شاید کوئی اور چارہ نہ بچے یہاں وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد آپ ملاحظہ کرتے ہیں ہیڈائنس ہمارے ساتھ رہی ہے